راستوں کی بندش کی اثرات سامنے آنے لگے شہر کے متعدد پیٹرول پانس پر گزشتہ 36 گھنٹوں سے زائد سپلائے نہ ہونے پر پیٹرول کی قیلت ہو چکی ہے صورتحال جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر آگاہ کیجئے گا آج بلکل گزشتہ روز سے شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کیے گئے جس میں سجیا پول اس کے حساسات بچی چوک راوی پول اس کو بھی بند کیا گیا بابو سابو انٹرچینج کو بھی موٹر وے کے بند کیا گیا جس کی وجہ سے شہر میں نہ تو کوئی کمرشل گاڑی داخل ہو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی کمرشل گاڑی جو ہے وہ خارج ہو سکتی تھی اس کی وجہ سے شہر کے پیٹرول پمپ پر پریشر جو ہے وہ خاصہ بڑھنے لگا ہے کیونکہ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے متعدد جو پاکستان سٹیٹ آئل کے پیٹرول پمپ سنگ کی جانب سے جو ہے وہ اپنے زخیرہ کیا ہوا پیٹرول جو کہ دو روز کے لیے زخیرہ کیا جاتا ہے اسی سے شہریوں کو پیٹرول فرام کیا جاتا ہے لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ شہر کے متعدد پیٹرول پانس پر پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول جو ہے اس کی فروغ بند ہو چکی ہے کچھ ساریف یہاں پہ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوٹے جی آپ بتائیے گا کہ پیٹرول جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا کیا کہیں گے اس حوالے سے بہت بریشانی ہو رہی ہے کل کہہ لیں کہ بائی کھڑی کر کے مجبوراں مجھے اورین ٹرین میں جانا پڑا اور پیدل کافی جگہ پہ موجود بڑی مشکلات ہوئی ہے گرمی میں آج آپ نے ساریف کی گفتگوزنین کا یہ کہنا ہے کہ کل سے راستے بند ہونے کی وجہ سے پیٹرول اور مسنوات کی قلت سر اٹھانے لگی ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف استعال کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی راستے کلیں گے پیٹرول پانس پر جو ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی سپلائی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوگی جس کے بعد شہریوں کو پیٹرول جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ پیٹرول مل رہے ہیں ان پیٹرول پانس مالکان کی جانب سے شہریوں کو محدود مقدار میں پیٹرول جو ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے موڈ سائیکل سوار کو دوستوں سے تین سو روپے تک جبکہ گاڑی مالک کو جو ہے پندرہ سوٹے دو ہزار روپے تک پیٹرول فرام کیا جا رہا ہے جن پیٹرول پانس پر پیٹرول موجود ہے وہاں پہ لائنے دیکھنے کو مل رہی ہے اور متعدد پیٹرول پانس درائے ہو چکے ہیں خوشک ہو چکے ہیں سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبدالقادر آگاہ کرنے کا شکریہ